نمک سکندر آزم کی تو سکندر آزم کے گھوڑے جب گھاس چرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے پہاڑوں کو چاٹنا شروع کر دیا کوئی ڈیفیشنسی اس میں تھی تو وہاں سے جب اسے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ گھوڑے جو ہے پتھروں کو پہاڑوں کو کیوں چاٹ رہے ہیں تو وہ نمک اس وقت یہاں سے نکلا یہ کوئی تین سو کلومیٹر لمبی رینج ہے جی یہاں سے نمک نکلتا ہے اور بڑا آلہ میاری نمک جو ہے وہ ہے تو اس وقت میں کھیوڑا مائن میں ہوں آپ دیکھئے سیدھا آپ کو ایک لمبی آجے کی نظر کان ٹرین کی پٹری جو ہے وہ بھی ہے اب چونکہ آج یہ عید کا دوسرا روز ہے اور رشت کیونکہ بہت زیادہ ہے لوگ وزیٹر زیادہ آئے ہوئے ہیں اس پہ ٹرین ہونے آج نہیں چلائی تو یہ اپنا ہم پیدل جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں تو یہ ساری آپ کو جو نظر آرہی ہیں دیواریں یہ سب آپ کا وہ ہے نمک اور جے برکی کمکمے بھی لگا دیئے گئے ہیں تاکہ روشنی رہے اندھیرہ نہ ہو یہ ساتھ بالکل آپ کے جو الیکٹرگ وائرز ہیں وہ آپ کو نظر آرہی ہیں اگر ٹرین چل رہی ہوتی تو یقیناً اس طرف سے کوئی نہ کزر رہا ہوتا کیونکہ کرنٹ کا حدشہ ہوتا تو آپ آگے چلتے ہیں جی آگے مجھے علم ہوا ہے کہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑی قابل ذکر ہیں اور دیکھنے والی ہیں تو جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ نمک یعنی مختلف شیپس میں مختلف رنگ میں یہ سارا نمک ہے یعنی یہ دیکھئے یہ نمک جو ہے یہ اپنا میلٹ ہو کے جو نیچے گر رہا ہے یہ بھی نمک ہے اور یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ اس وقت نمک کی آپ کو ایک بہترین قسم نظر آئے گی ہلکا سا یہ بیٹھ ہوتا ہے واہ یہ دیکھئے لال رنگ ہے اور یہ بلکل سفید ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی جگہ ہے اور اس میں لال رنگ ہے سفید رنگ ہے اور یہ چھتوں سے آپ دیکھیں کہ یہ جو گر رہا ہے یہ جو لٹک رہا ہے یہ سب نمک ہے آئیے آگے چلتے ہیں جی جی جس جگہ پہ اب میں کان میں کھڑا ہوں مائن میں تو یہ چاندی چوک یہ کان کے اندر ایک چوک بنا ہوا ہے جسے ہم چاندی چوک کہتے ہیں اور یہ سامنے ریسیپشن ہے یہ ہیلس بینیفٹ آف سارڈ تیرپی بتایا گئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں اچھا کیا حال ہے میرے بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ اب ہم اور کیا کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آج عید کی کیونکہ رش بہت زیادہ ہے اور لوگوں کی امدورف بہت زیادہ ہے دور دورا سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو جی اب ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ سب تو ٹیلی فون پہ بیزی ہیں یار کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ یہ بتائیں کہ اب ہم یہاں پہ اور کیا کیا دیکھیں گے سر چوت چیز آپ دیکھنا ہے جو سارڈ کے سپورٹ سے وہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہ آپ کا فس پوائنٹ ہے پہلا سپورٹ ہے چاندی چوک چاندی چوک اچھا اس سے آگے ابھی سارڈ کی لیبریری ہے ٹھیک ہے جی اسٹامہ اسپیٹل ہے اس کے بعد مسجد ہے پاکستان ٹاور ہسٹری وال آئے گی اور لاسٹ پہ شیش میل دیکھ چوئی اسی رستے سے واپس آ جائیں گے لے جی آپ کو کراتا ہوں ٹور آپ بھی انشاءاللہ انجوئے کریں گے یہ سب سے پہلے آگیا ہمارا سارڈ لیبریری آگئی یہ سارڈ لیبریری ہے آج رش کی ویسے اس کو بند کیا ہوا ہے اس میں کتابیں نہیں ہیں دکھائیے گا اس میں نمک کی مختلف اقسام ہے یہ دیکھیں یہ سارڈ لیبریری سارڈ لیبریری ہے جی یہ اب جو انہوں نے بتایا ریسپشن نے کہ یہ استما resort ہے یہ بھی آج بند ہے یہ اگر راشنہ ہوتا تو یقیناً اس کو بھی ہم اندر جا کے دیکھتے کہ یہ آپ کے استما کا علاج کے لیے یقیناً یہ نمک کے ساتھ کوئی اس کا ریلیشن ہوگا جس کو بکھایا گیا اور یہ سامنے جو ہے یہ جو مائن ہے اس کو اس طرف سے بھی انہوں نے میرا خیال ہے کھودنا شروع کیا تو اب یہاں سے ہم آگے یہ دیکھئے یہ بریفنگ آل ہے یعنی یقیناً یہ کھلا کھلی جگہ ہے جہاں پہ اگر مائنز والے ہیں اگر وہ کٹھے ہوگے کوئی اپنا جہاں پہ میسج کو نوے کرنا چاہیں یا کوئی کام کرنا چاہیں تو یعنی یہ بریفنگ آل ہے بڑا دبردست بہت خوبصورت آگے چلتے ہیں پانی کا طلاب ہے اور یہ جو منظر پیش کر رہا ہے یقیناً ایسا منظر لائٹوں سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ جو نیچے آپ لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہ پانی کے نیچے شیڈو ہے اوپر والی لائٹ کا سائیڈ میں دیکھئے آپ کو یہی نظر آئے گا اور یہ دیکھیں کسی نے پتھر بھینکا تو یہ ویوز جو بنی ہیں یہ پانی میں یہ پانی کی نشان میں زبردست بہت خوبصورت کبھی نہ بھولنے والا منظر آگے چلتے ہیں یہ یہاں پہ نمک جو اس مائن میں سے نگلتا ہے اس کی مختلف اقسام ہے یہ پنک یہ بلیک سارٹ کولا نمک ہے یہ کرسٹل سارٹ ہے اور یہ بھی کرسٹل سارٹ ہے لکھا ہوا اس کے اوپر یعنی جتنے اقسام کا نمک یہاں سے نکلتا ہے وہ سب یہاں پہ ڈسپلی کیا گیا نمک کی مسجد بہت ساری مسیادیز آپ نے دیکھی ہوں گی آپ جب مائن میں آئیں گے اس میں آپ نمک کی مسجد میں دیکھیں گے تو یہ بڑی خوبصورت ہے جائے نماز پڑھے ہیں لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ بھی قابل ذکر ہے نمک کی مسجد اس طرف چلتے ہیں سمیٹ منار منٹو پارک لاہور میں ہے اور یہ نمک کی کان کی اندر نمک سے بنایا گیا یہ منارہ پاکستان ہے تو یہ بھی آپ کو دکھانا بہت ضروری تھا یہاں پہ دیکھنے والی بڑی دوردست چیزیں ہیں اس میں منارہ پاکستان بھی آپ کو دکھا دیا لینجی یہ ٹرین جو ہے جب مائننگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس ٹرین کا استعمال کیا گیا تھا اور اب یہ ایک یادگار کے طور پہ اس کو یہاں پہ محفوظ کر دیا گیا ہے اچھا اس میں اس مائنز کے مطلق جو مجھے زیادہ بڑی حیرت تنگیز انفرمیشن ملی ہے کہ یہ سیونٹین سٹوری مائن ہے یعنی سترہ منزلیں ہیں اس وقت جس فلور پہ ہم کھڑے ہیں وہ چھٹی منزل ہے اس سے اوپر پانچ منزلیں اور ہیں اور گیارہ منزلیں نیچے ہیں یعنی یہ سیونٹین سٹوری مائن ہے اور یہاں سے ہی پتا چلا ہے مجھے انفرمیشن کے یہ تین سو کلومیٹر نمبر ٹریک ہے تو ابھی تقریباً بہت تھوڑا نمک جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور اس کو نکالنے کا طریقہ جو ہے ڈائنامائٹ وہ کی ففٹی پرسنٹ نکالتے ہیں اور باقی پہاڑ کو اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے باقی چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً یہ اپنا کیوڑا مائن آپ کو دیکھ کر جو لوگ یہاں پہ نہیں آسکے اس ویڈیو سے ان کو پاکستان کے اس ایسٹ کا پتہ چلے گا اور بہت خوشی ہوگی مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے تینکیو بیری مچ